ویرز بریکت بات اورا سواگت ہے نیڈر صاحب ہون ساری دشکان دسو آئی دے دین دی سکھ ہیسٹری اور ورلڈ ہیسٹری ویچ کی احمد ہے سکھتے حاصل تے حوالے نال جمعیسی دس سے ہے روحہ کشن صاحب جدہ پرکاش دیوست ہے آج جی ستارہ سو ساتھ دے وچ بہادر شاہ جڑا کے قدیش شہزادہ معظم جدہ ناسی اور انگزیب دے لڑکا ہے اور انگزیب دے مرن توباد پرامہ دے وچ تخدی لڑائی شروع ہوئی جی ایک تارہ آزم جڑے دکھن دے وچ سی انہیں بادشاہ لانے ہیں اور پرپیہ پنجاب دوں یہ جڑے جمرات سی افغانستان اور پاکستان دا جڑے ہے تو پاکستان چاہ پر وہ دویں سارا وجدہ سی افغانہ دی جی پاہی ناند لال جڑے دسویں پاتشاہ دے ایک اور آئے اور جنہ دیاں رچنامہ دی اسی آہ وچار چلچہ کردے ہیں آہ انہاند پر صاحب دا کیرا جڑا نو مہین نے ریا اس تو پہلا ہی دسویں پاتشاہ نے جڑے ودوان کوی سکالر لکھاری جا گرستی سن انہاں نو سے روپاؤ دے کے تو اردتا اسے کہ جاؤ پائی تھے ہن جنگ مچنے جی سو پاہی ناند لال رائن انہیں شہزادہ معظم نے جڑا بہادر شاہ دا ٹائٹل دا باتشاہ پڑھن تو واد انہیں لیا دسویں پاتشاہ تک پہنچ کی تھی انہیں کہا کہ جی میں جو بھی زیادتیاں نے اس دے لئی مافی بھی مانگ دائیں اور ایک انصاف وادہ راج دینڈ دے لئی میں تو اڈا سا یوگ چون دے جی سو دسویں پاتشاہ جتھے جو جارو اسی آج ملٹینسی دی گال کر دے ہیں سو ملٹینسی اور ڈپلومیسی دا کس قدر بیلنس ہے اتھیار بند سنگرش وہ اسنو چیلنج کرنا سٹیٹ دے مائٹ نو پر جو دوں موقع بڑھیں کہ بھی حاکم پیس چون دے نے جہاں ڈپلومیٹیکلی گال بات چون دے نے انہوں بھی اپرچونٹی دے نا سو دسویں پاتشاہ نے نا صرف جاؤو دی لڑائی جڑی آٹھ جون ہوئی ادھے اچھ بہادر شاہ دی مدد کیتی جہ دے چھو جتے ہے ادھا پر آہار ہے بلکہ انہیں بہادر شاہ نے بھی انعانہ راج دے دن بہادر شاہ اور دسویں پاتشاہ دی ملاقات جڑی ہے او دلی دے بچ ہوئی انہیں خلط جڑی کے ادھوں اس زمانے چھاٹھ ہزار دے لاک پر دی قیمت سی بہادر شاہ نے پیٹ کیتی جی سو اے اتحاسک ایک ملاقات سی لیکن دسویں پاتشاہ نے انہوں وقت دیتا ہے لگ پر دوٹ آئی سال ستارہ سو ساتھ دے بچے ہندے لگ پر تین سال ہی تین سال تھا نہیں ستارہ سو آٹھ تک ستارہ سو آٹھ جدو انہار دکھڑنوں بھی گئے پر جدو انہوں نے دیکھا بھی یہ ٹالم ٹول کر رہے ہیں وزیر خان صوبہ سرحاند پاورفل ہو رہے ہیں پھر دسویں پاتشاہ نے کنکلوڈ کر لے کہ اے ڈپلومیسیوی ایک کامل ہے اوپر انہوں نے اپنے سکھا نو اداست دیتا ہے کہ دیکھ لو کہ تو انہوں کے ویر جو میں آج جنہوں لگ دا جیتے آر بند کیوں جی گالبات کیوں جی میں ہی گروہ صاحب نو بھی کہنے ہیں انہوں نے کہ جی جے آفر آئی ہے آپ انہوں مان گانی چاہی دی جی گروہ صاحب نے کیا ہونا بھی دیکھ لیو لیکن ناغے دے جو جسٹس نکلے گا جی سو پھر دسویں پاتشاہ نے کہ میں بابا بندہ سنگھ بہادر نو پہ جا ہے کہ میں آ کے انہوں نے کھنڈا کھڑکایا اور ہیٹھلی اٹھلی اٹھے لیا دی جی سو اجدے دین بہادر شاہ دے دسویں پاتشاہ دی ملاقات ہوں دی انیس سو چودہ دے بچ کاما گاٹا مارو جہاز جڑا کے گیان پائی گردت سنگھ سرہاڑی نے یہ لاغ جڑا کنیڈا وڑیا نے بنایا ہے کہ وہی کنیڈا آ سکتے ہیں جڑے صدہ آ کے لینڈ کرن سو انہوں نے جپانی کمپنی سی کاما گاٹا مارو او دا جہاز دا نا انہوں انہوں نے لیا کرائے تھے او دا نا گرو نانک جہاز رکھیا لیاندہ ہی تھے انہوں نے اترن نہیں دیتا ہے انہوں نے ریزسٹ کیتا کافی دی تو ہیر سمجھاتا ہویا کہ بھی اسی تو انہوں سارا راست پانی دو جا دینے رسی واپس مڑ جاؤ مانے لیا سمجھاتا ہو انہوں نے آج دے دین جڑا جہاز ہے انیس سو چودہ دے بچ کلکتے دے لئی واپس مڑے ہیں انیس سو پچاسی دے بچ آج دے دین راجیو گاندی اور لانگووال میٹنگ ہوئی برناڑا اور بلوانت سنگھ ٹڈو پھڈو بھی گانے انہوں نے انہوں نے اے ساری ڈرامے بازی کی تھی لانگوال توں بعد دے بچ جڑا ہی پہلا چٹھی لکھوائی لانگوال نوں لانگوال نے لکھی راجیو نوں کہ جی مسئلے دا حال چاہی دے پھر آج ملاقات کرائی پھر آنڈ والے دینے سمجھاتا کردے دین چھ ہو جاندے او دا ذکر اسی فیر کرائیں گے پھر آج دے دین راجیو تے لانگوال دی ملاقات ہوئی انیس سو بیاسی دے بچ آج دے دین ایک جی جی آروس سنگھ امرجید سنگھ دے ہیڈو جیڈے چراسی تو پہلا دے بہادر یودے نے جنا دا سی ذکر اکثر کردے ہیں انہ دے بچے امرجید سنگھ دے ہیڈو بھی سان انہ دا قتل کیتا گیا ٹارچر کر کے اور ایتھو تھا کہ انہ دے دوست دے بلجید سنگھ جنا کھڑو رہن دے سی انہ کوئی لانگا دے گا نہیں سی انہوں بھی پولس نے مار کے قتل کر کے اور زیلہ جلندر چیپ انڈشنگ کرے او دے چھو دی ڈیڈ باڈی سوڑ دے تھی جی اور آج دے دینی جیڈے ایک جیڈے ایک جیڈے سنگھ ٹاٹ جیڈا بعد دے بچ کیس جیڈے شہید پاگت سنگھ دی پہنڈ دے جیڈا جوائی دا پراہ اور جیڈا کیس ہونوی انہیں سال بیترن بعد پچی سال ہو گئے نے اے لگ پگ کیس جیڈا انیس سوڑانوے دے بچ واپر دے سو اے انہوں چک کے کہ میں ڈیسیپیئر کیتا اور پچی سال بعد بھی بڑی ہیں معمولی سزامہ دو دو چارتر سال دے کے پولسیاں نو چھاڑ دتا ہے جی ورلڈ ہسٹری دے حوالے نال چھے سو چھتی دے بچ اربا نے بائزنٹائن ایمپائر کوڑوں فلسطین دا قبضہ لیا کنٹرول لیا وڈے حصے دے یارہ سوٹ تاری دے بچ کروسیڈرز جڑے کے ایتھوں یورپ چھوں گئے انہوں نے ڈیمسکس دے ہوتے جا کے اٹیک کی تا سو آج جدھوں گازہ دے بچ کچھ چال رہے ہیں فلسطین دیش بناان دی گل اور کمیں اسریل دی مدد سارے باہر لے کر رہے ہیں انہیں چھپ رہے کے بھی اور جو سیریہ چھ چال رہے ہیں یہ دی سارے ایک سائیکو ہسٹری ہے انہوں تسی ایک آج یہ کیوں نہیں ریزولو ہو رہے ہیں جے ہون دسویں یارویں صدی جہی دروں کروسیڈرز جا کے انہوں جڑے سبک سکھوڑا چوندے سی انہوں باہر کردے سی سو اے لگ پک ہزار سال دی ہسٹری ہے اسلام اور کرسچینٹی دے ٹکرا دی جہاد دے نا تھا لے اے کروسیڈز دے نا تھا لے سو اے آجوی ایٹ ورک ہے اگر مقدی نہیں ہون دی پندرہ سو انجا دے وچ آج دے دن انگلینڈ نے اسوڑے دے ہنری ایٹ تر آج دے چیف نسٹر سی سی ایم تھامس انہوں انہوں نے گداری تے کفر دے لہی جڑے وہ فانسی تے لٹکا ہے ستارہ سو ٹھانویچ نیپولیاں نے آج دے دن ایجپٹ فتح کیتے ستارہ سو چاڑی دے وچ امریکہ نے امریکہ دے ویلیم بریسٹ نا دے بندہوں نے ٹائپ رائٹر ٹپٹ پاؤ ٹائپ رائٹر چوئی فراج جہاں کمپیوٹر اور ہونتا ہے ٹچ سکرین آگیا ہے پرینہ صاحب دا باپو جیڑا ٹائپ رائٹر ہے ورلڈ ٹائپ کے میں کرنے نے اوڈا پیٹنٹ انہوں نے لیا ہے انیس سو تیندے وچ فورڈ موٹر نے پہلی کار فرسٹ موڈل اے کار سیل کی تھی انیس سو تیندے وچ وہ تو پہلا کوڑیاں تھے اسی کم جہاں اٹھاں تھے انیس سو چار دے وچ آئیس کریم کون کون آڈی آئیس کریم کھاندہ جی اے ایدہ پہلا جڑا ایگزیبیشن سی بھی ایدہاں بھی کون بھی بان سکتے آئیس کریم دا اے مسٹر چارلس سی سینٹ لویس دا انہیں کون آئیس کریم ازاد کیتے ہیں فیسے میں نہیں کھاندہ جی انیس سو بھونجا چھے ناصر نے ایجپٹ دی حکومت سمبھالی چودہ سالوں نے راج کیتے ہیں جی رو ساتھڑ بہت بہت شکریہ تے ہون ساڈی درشکہ اندہ سو آئیدہ وچار آئیدہ وچار لی اسین گرو رام داستی چوتھے پاتشاہ دے دو سلوک واراں تے ودیک دائی جڑا چرچہ کریں گے تیسرا اور چوتھا ہرپرب سچا سوہلا گرمک نام گووند اندن نام سلاحنا ہر جپیا من انند وڈ پاگین ہر پایا پوراں پرمانند جن نانک نام سلاحیا بہڑ نہ من تن پنگ کہ جیڑا گرمک ہے گرو دے اقال پرخ دی یادنو سپرپت ادھے نال جڑیا ہوئے سوہلا کہندے نے گیتنو جیڑے ایڈمیریشن دے خوشی دے گیتنے سو گرو صاحب فرماندے نے کہ جیڑا گرمک ہے ادھے لئی وائی گرو دی استت وائی گرو دا نام اے ہی سچا سوہلا ہے اندن نام سلاحنا اندن کہندے نے سویر شام او نام دی سلوتا کردے ہر جپیا من انند کیونکہ انہوں اس گال دی سمجھے کہ وائی گرو انو یاد کی تیام ماندے وچ اناند اندے وڈ پاگین ہر پایا پوراں پرمانند وڈ پاگاندے نال وائی گرو جڑا کے پرم اناندے او پراپت ہندے جان نانک نام سلاح ہے بہر نہ مانتن پانگ کہ گرو نانک صاحب جان بان کے کہندے نے کہ جنہ نے نام نو جپے انہوں مڑ کے انہوں دے مان جانتان دے وچ کوئی دکھ کوئی روگ نہیں آندے جی اگلا سلوک ہے مون پریہ سیون نہو کیوں سجن ملے پیارے ہون ٹونڈ اندی تن سجن سچ سوارے ساتگور مینڈا مٹ ہے جے ملے تا اہو مانوارے دیندہ مون پر دس ہر سجن سرجن ہارے نانک ہوں پر پانی اپنا ساتگور نال دکھا لے ادھے کچھ شبد سندھی زبان دینے مون میرے نو کہن دینے پر پیارے نو کہن دینے پتی دیوی ہے مون پریہ سو نہو کہ میں نو اپنے پیارے دے نار اپنے پریتم دے نار عشق ہے نے ہے تے ہے پیارے کیوں سجن ملے پیارے تو میں یہ لب رہی ہے یہ رو دی گل ہے رو دی آواز ہے رو دی زبان ہے کہ میں لب رہی ہے کہ میرا پیارا کتھے میرا پیارا میرا پریتا میں نو کمیں مل سکتے ہون ٹونڈ اندی تن سجن سچ سوارے میں اوس پیارے سجن نو لب رہی ہے جیڑیا سچ دے وچ پیجیا ہویا جنہوں سچ نے سواریا ہویا مطلب یہ ہے کہ جیڑا سچ نو سمرپت ہے جیڑا سب کشی سچ ہے ایمبیلشٹ ان ٹروت میں اوس پیارے دی ٹونڈ وچ ہیں ساتگر مینڈا میت ہے ہون اس پیارے دے نار کون مل آ رہے ہیں ساتگرو جیڑا مینڈا ہے یہ بھی لیند پنجاب دی زبان ہے کہ میرا میتر ہے توں کرتا سچیار مینڈا سائن جو تو پاویس ہوئی تھی سی یہ ہو سی تھی سی مینڈا تینڈا یہ لیند پنجاب دی بولی ہے ساتگر مینڈا میت ہے جی ملے تا او منوارے میرا سچا ساتگرو میرا میتر ہے دوست ہے جی انہوں او منو ملے تا میں اس تو آپ پا قربان کر دیں دیندہ مو پردست کیوں ساتگرو منو پیار ہے کہ او منو میرے پیارے دے نار مل آن دا ہے منو دونے دسے ہے کہ میرا پیارا کتھے ہے ہر سجن سرجن ہار ہے انہیں منو اس وائی گرو دے نار مل آیا ہے جیڑا وائی گرو سجن ہے سادہ سرجن ہار ہے نانک ہوں پر پا لیں اپنا ساتگر نار دخالے ہے کہ اس ساتگرو نے منو یہ دس دتا ہے کہ جس پیارے نو تو لب رہی ہے وہ ہورکتے نہیں ہیں وہ تیرے اندر ہی ہے پیارا تیرے نار وست ہے نانک ہوں پر پا لیں اپنا میں تو باہر لب دی سی پر منو میرے ساتگرو نے یہ سمجھا عادت ہے کہ ساتگر پیارا میرے نار ہے سپڑ دیں پائیو میرے نار ہمیشہ ہے سو اے گرو رام داسچی دے دو سلوک نے جیڑے اسی آج دے میں چھار لیں چھوڑیں جیڑا بہت 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 شکریہ ہے تسی آج دو چار ساڑ درشکران سانجا کیتا ہے ویور ساڑے پروگرم دا سمائی تیس مافتن دا ہے تسی اپنے رائے تے سدہ آسان پیج نانا پولنا سا ڈیس پرتے تے ایس او ایس اے ٹیوی اٹی فور ڈاٹ ٹیوی تے اسی اپنا پروگرم لائے کے پھر دوبارہ حاضر ہو آنگے تب تک لئے میں نو تیپنٹ آگرسان آگیا دو واہ گرچی کا کالسا واہ گرچی کی فتے موسیقی